بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انسار اللہ بیلجیم کو مورخہ پندرہ اکتوبر بروس ہفتہ با مقام ٹرن آؤٹ شہر میں پیس ووک منقض کرنے کی توفیق ملی اس پروگرام کا اولین مقصد یہاں کے لوکل لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا تھا اور معاشرے میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا تھا اور باور کروانا تھا کہ اسلام نہائیت ہی پر امن مذہب ہے اور امن کو پسند کرتا ہے اور اسلام کی ہی ایسی خوبصورت تعلیم ہے جس پر عمل کر کے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اس پروگرام کے انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے جہاں جماعتی طور پر مکرم و محترم اہن شمیم صاحب نیشنل صدر انساراللہ صاحب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی وہاں ساتھ ہی انتظامی معاملات میں ٹرن ہاؤٹ شہر کے سابقہ میر مکرم فرانسس تین اور موجودہ میر ایرک ووس نے جماعت کی قدم با قدم پر مدد کی ناظرین اس پروگرام میں شمولیت کے لیے جماعت بیلجیم کی مختلف جماعتوں سے انسار خدام کے علاوہ اطفالال احمدیہ نے بھی شمولیت کی اجتماعی دعا جو مکرم و محترم امیر صاحب نے کروائی اس کے ساتھ ہی تین سو سے زائد لوگوں کا یہ کافلہ ٹرن ہاؤٹ شہر نماز سینٹر سے شہر کی مین شہرہ کی طرف روانہ ہوا شاملین نے نہائیت ہی خوبصورت پیغامات بینرز کی شکل میں اٹھائے ہوئے تھے جن میں قرآنی آیات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درس چھیں یہ کافلہ شہر کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کی مین شہرہ تک پہنچا جہاں پر تمام لوگ شہر کی کونسل کے سامنے جمع ہوئے وہاں ٹرن ہاؤٹ شہر کے میر اور سابقہ میر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جماعت کی اس کاوش کو بہت سراہا اور کہا کہ اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوگا اور اسلام کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے گا کیتھولک چرچ کے نمائندے مکرم درک صاحب نے کہا کہ اس طرح ہم سب مل کر جو معاشرے میں بے چہنی پائی جاتی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں آخر پر مکرم و محترم امیر صاحب نے اپنے خطاب میں قرآنی آیات اور خلفائے مسیح ماؤد علیہ السلام کے حوالاجات کی مدد سے نہائی تھی جامع انداز میں حاضرین کو امن کی ضرورت کے حوالے سے بتایا آخر پر محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا نہائی تھی خوبصورت پیغام غباروں کی مدد سے آسمان کی طرف چھوڑا گیا مکرم و محترم امیر صاحب نے تمام مہمانوں اور تمام شاملین کا تحے دل سے شکریہ ادا کیا پروگرام کے آخر پر تمام شاملین کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ بیلجیم کی اس اتنا سی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ دن جل دکھائے کہ پوری دنیا اسلام کی اس خوبصورت تعلیم پر عمل کر کے امن کا گہوارہ بن جائے آمین